ملعون و مردود وسیم الرزوی کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اس سے قبل آپ یہ بات جان لیں کہ قرآن کی صداقت و حقانیت اور قرآن کی عدالت اظہر من الشمس ہے یہی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک بھی آئی نہیں بلفز ہی محفوظ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب اکبر نے لے رکھا ہے لہذا چھبیس آیات کا نکالنا تو بہت دور کی بات ہے قرآن کریم کے ایک لفظ ایک حرف بلکہ ایک نقطے تک کو کوئی مائی کا لال آج تک الگ نہیں کر سکا بلکہ الگ کہنے والے خود ہی زلت آمیز موت کے ساتھ الگ کر دئیے گئے اور قرآن کے ایک حرف پر بھی آواز اٹھانا دراصل خدای کلام میں خامی نکالنا ہے جبکہ یہ اس رب کا کلام ہے جس نے تجھے پیدا کیا ساری مخلوق کو پیدا کیا آسمان و زمین کو نرالے انداز سے بنایا ہے غرض یہ کہ اس کی ساری کارکردگی نرالی ہی نرالی ہے اس رحمان کی رحمت ہی کی وجہ سے ساری انسانیت پل رہی ہے بڑھ رہی ہے اس نے اپنی نعمتوں کو عام کر کے رکھ دیا ہے اپنے ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے اور نامانوں کو بھی کھلاتا ہے مگر ساتھ ہی اس رب نے انسانوں کو آزادگی اور حیوانگی زندگی گزارنے سے روکا ہے اور آخرت میں ملنے والی سزاوں سے ڈرائیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی تہذیب و تمدن کو برقرار رکھنے کے لئے کچھ قوانین بھی بتائے اور بنائے ہیں جو سراپا انصاف ہی انصاف ہے کیونکہ ظلم کا روکنا ظلم نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ سراپا انصاف ہوا کرتا ہے جن آیات کو لے کر ملعون وسیم رزوی بک بک کر رہا ہے دراصل وہ ان آیات کے شان نزول اور مواقع نزول سے نابلد اور نا آشنا ہے ارے وہ بھول گیا کہ جس خدائی کلام میں وہ خامی نکال رہا ہے وہ کلام والا کیسا رحمان ہے ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کہنے والا ظالموں کو بھی معافی کی وجہ سے ظالموں کی فہرست سے نکال دینے والا خود کلام عزیز جیسی رحمت بھری کتاب کو نازل کر کے ساری انسانیت کی رہبری کہنے والا اور اس کلام پاک کے ذریعے ساری انسانیت کو انسانی زندگی گزارنے کا ہنر سکھانے والا اور ہدل ہدل لناس کہہ کر یہ بتانے والا کہ یہ کلام صرف مسلمانوں ہی کا نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کی رہبری کا سامان ہے بشرتے کے عقل مندی سے اس کی آیات کو باقائدہ ان کے موقع اور حالات کے مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے سوچے اور سمجھے کیونکہ قرآن پاک خود کہتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَتَ لِعُلِ الْأَبْصَارِ عقل مندوں کے لئے اس کی ایک ایک آیت عبرت و مععزت کا ذریعہ ہے لہذا اے دشمنِ قرآن باز آ باز آ اپنے ذہن کی ناپاکی کو پاک اور صاف کر ذرا اپنے ذہن میں گیرائی اور گیرائی پیدا کر باز آئیت پیدا کر